اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورت من مثله وَدْعُ شَهْدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِينَ ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 کے زیل میں چل رہی تھی اور سوری 23 آیت نمبر 23 آیت نمبر 23 کے زیل میں چل رہی تھی کہ یہ آیت ایک اہم ترین آیت ہے اور یہ آیت جو ہے وہ قرآن کے موجزے کو بیان کر رہی ہے کہ قرآن ایک موجزہ ہے اس کو بیان کر رہی ہے کہ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کوشش کریں گے کہ آج ہی ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں کہ جو قرآن کے موجزے پر ہماری گفتگو ہے تھوڑی سی آج اس پر ہماری گفتگو رہے گی قرآن میں جو ہم نے سرسری تحقیق کی قرآن میں چار مقامات پر قرآن نے چیلنج کیا ہے جو اس آیت نمبر 23 میں قرآن چیلنج کر رہا ہے سورہ بقر آیت نمبر سب سے پہلے سورہ بقر آیت نمبر 23 میں چیلنج کیا خدا نے وَإِن كُنْتُو فِي رَعِبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا کہ اگر تم کو کوئی شک ہے اس قرآن پر جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فَاتُو بِي صورت میں مثلے تو اس کی معنی کسی ایک سورے کو لے کر آو وَدْعُوا شُهُدَا عَقُمْ وَدْعُوا شُهُدَا عَقُمْ کہ یہاں پر شہدہ اگرچہ شہدہ کا مطلب گواہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر مراد مددگار ہے وَدْعُوا بُلَاؤ پُکَارُو دعوت دو شہدہ عَقُمْ اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ انکنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو کیا دعوے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ قرآن ہے اگر تم اپنے دعوے میں یہ جو دعوے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے یہ جو تمہارا دعوے ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے کر آؤ اس سورے کی مانند کوئی سورہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی تھری اس کے بعد سورہ یونس آیت نمبر ٹھرٹی ایٹ سورہ یونس آیت نمبر ٹھرٹی ایٹ ام یقولون ام یقولون ام یقولون افترا قلفاتو بے سورت ممسلے ودعو من استطاعتو من دون اللہ انکنتم صادقین کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر نے کر دیا ہے یعنی اس قرآن کو خود پیغمبر نے بنایا ہے تو کہہ دیدی ہے قل فاتو بے سورت میں ممسلے تم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور خدا کے علاوہ جسے تم چاہو اس کو بلالاؤ انکنتم صادقین اگر تم اپنے قول میں سچی ہو کہ یہ رسول کا بنایا ہوا کلام ہے تو اس سورے کی معنی کسی سورے کو اپنے اپنے ایک سورہ لے کر آؤ اس کے معنی اس کے بعد تیسرے مقام پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ون تھری تھرٹین ام یقولون ام یقولون ام یقولون نفترا قل فاتو بے عشر سور انمسل مختریات ودعو من استطاعتو من دون اللہ انکنتم صادقین کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بندے نے گڑھ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہے تو کہہ دیئے کہ اس کے جیسے دس سورے گڑھ کر لے کر آ جائیں اور قرآن تعدیل کر رہا ہے کہ چونکہ جو بندے کا کلام ہوگا وہ گڑھا جائے گا جبکہ خدا کا کلام ایسا نہیں ہے فاتو بے عشر سور یہاں پر کہہ رہا ہے خدا دس سوروں کے معنی لے کر آؤ ودعو من استطاعتو من دون اللہ انکنتم صادقین اور جس کو چاہو جس کو چاہو لے کر آ جاؤ اگر تم اپنے کلام میں اپنے بات میں سچے ہو اور چوتہ مقام سورہ بنی اسرائیل سیونٹین سورہ آیت نمبر ایٹی ایٹ قل لئین اجتماع تل انسو والجن وعلان یاتو بمثل حال القرآن لا یاتو نہ بمثل ہی ولو کانا باظوہم لباظوین ظاہیرہ کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر جن اور انس جمع ہو جائیں اور چاہیں کہ اس قرآن کی مانند اس قرآن کی مانند آیتو بمثل حال القرآن قرآن کی مانند لے کر آئے تو لا یاتو نہ بمثل ہی تو قرآن کی طرح نہیں لاسکتے ہیں ولو کانا باظوہم لباظوین ظاہیرہ اگر کہ بعض باظ کے ساتھ مل بھی جائیں اور ایک جسے کے مددگار ہو جائے کچھ بنائی کرنے والے ہو جائیں تو بھی وہ نہیں لاسکتے ہیں خواب نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے آپ کے صدبت میں بیان کروں گا انشاءاللہ آگے گفتبو میں قرآن نے دو چیلنج کیے ہیں قرآن نے اپنی صداقت کے لئے اپنے حق ہونے پر اور خدا کے کلام ہونے پر دو چیلنج کیے ہیں ایک چیلنج تو یہی ہو گیا جس کی یہ چار آیتیں سورہ بقرہ سورہ یونوس سورہ ابراہیم اور سورہ بنی اسرائیل یہ چار سورے کی ان آیتوں میں خدا چیلنج کر رہا ہے اس قرآن کے حق ہونے کو چیلنج کر رہا ہے خوب خوب توجہ کریں کہ یہ در حقیقت آیت بیان کر رہی ہے کہ قرآن کیا ہے قرآن موجزہ ہے موجزہ کس کو کہتے ہیں خلاصہ ہم بیان کریں موجزہ کس کو کہتے ہیں موجزہ موجز نکلا ہے عجز عجز یعنی آجز یعنی موجزہ یعنی جو لوگوں کو آجز کر دے اس قسم کے کام کو انجام دینے سے جو انبیاء ماں سبق کے موجزے تھے مثلا حضرت عیسیٰ کا مردے کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ کا مادرزاد نابینا کو بینائی دینا اور باقی جو انبیاء کے موجزے تھے اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے کہ عقل یہ کہتی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ نبی کے پاس خداوند مطال اپنے بھیجے ہوئے نبی کو موجزہ عطا کرے وہ طاقت اور قدرت عطا کرے کہ جو عام انسان کے پاس نہ ہو تاکہ وہ ثابت کر سکے ورنہ ہر انسان آکر جو کو مدعی اور نبی ہو جائے گا تو حق اور باطل کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے اور نبی اور غیر نبی کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خداوند کے ضروری ہے کہ خداوند مطال نبی کو موجزہ عطا کریں خب یہ عقل کہتی ہے خب اب موجزہ یعنی جس کو جس کو اس زمانے کے لوگ اس کام کو انجام دینے سے آجز ہوں صحیح یہ جو ہے وہ موجزہ ہے پس قرآن موجزہ ہے قرآن موجزہ ہے اچھا موجزہ جو ہمیشہ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور انبیاء کی بعض تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی کو جو موجزہ دیا گیا وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے ایک ایسا موجزہ تھا کہ جو اس زمانے میں وہ کام اس زمانے کا فن تھا اس زمانے کا ہنر تھا اس زمانے کی سپیسلیٹی تھی جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا بول بالا تھا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اور تبابت اور میڈیکل کا بول بالا تھا اور ختمی مطبط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت اور شاعری اور کلام کا بول بالا تھا خوب لہٰذا اب اس زمانے کی جو ایک اسپیسلیٹی تھی اس اسپیسلیٹی کے توڑ میں کیونکہ اگر اسپیسلیٹی نہ ہو تو ممکن ہے انسان خوب اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ وہ فلسفہ فیلال بیان نہیں کرنا لیکن ہمیں چھوٹ دو جملے بیان کر دوں میں کہ تاکہ لوگوں کو اس کام کا کمال پتا چلے دیکھیں اگر اسپیسلیٹی نہ ہو تو ہر ایک نیا کام موجزہ لگے گا تو جو کر رہے ہیں دیکھیں اگر ایک چیز کی اگر اسپیسلیٹی نہ ہو اگر ایک چیز کی اسپیسلیٹی نہ ہو تو ہر کام موجزہ لگے گا مثلا اگر مثال کے طور پر اگر آپ چند سال پہلے اگر کسی کو یہ کہہ دیں کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیلی فون کے بلکہ بغیر کسی چیز کے ٹیلی ویشن کے آپ اب ہزاروں کلومیٹر دور کسی سے کسی کو دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو چیٹ اس زمانے میں لفظ ویڈیو چیٹ تو اتنا واضح نہیں تھا اور لفظ کہیں اس کی ویڈیو چیٹ کی تشریح کریں تو خوب اس کے لئے ایک موجزہ سے کم کی بات نہیں ہے کیوں اس کے لئے یہ نئی چیز ہے صحیح نا یہ نئی چیز ہے تو موجزہ موجزہ اس وقت بنے گا کہ جب ایک اسپیسلیٹی ہو اب جیسے مثال کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں میں ٹیکنولوجی میں میں کوئی میری سپیسلیٹی نہیں ہے کہ میں اس میں زیادہ کوئی اس کی مثال بنا سکتا ہوں لیکن جو آئی ٹی اور ٹیکنولوجی میں جو مثال کے طور پر ماہر افراد ہیں کچھ چیزیں ان کے لئے امپوسیبل ہیں کچھ چیزیں ان کے لئے امپوسیبل ہیں تو اگر جو ہے وہ ان کے لئے اگر ایک امپوسیبل چیز اگر آج مثال کے طور پر اگر کوئی اس کو دکھائے تو یہ موجیزہ کہہ آئے گا یہ موجیزہ کہہ آئے گا سینا لہٰذا خود امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ راوی امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ لماذا بعث اللہ موسیٰ ابن امران بالعشا وید البعیزان کہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعالی علیہ السلام اصا اور ید بیضہ اور آلت السحر یعنی وہ جو اصا تھا جو ظاہری طور پر جو کہ وہ ایک جو مثلا اشدہہ بن گیا تھا کیوں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ اس کے ساتھ مبوس ہوئے اس موجیزے کے ساتھ وبعث عیسیٰ بے آلت طبعہ اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آلت طب طب کے میڈیکل میں جو ہے وہ موجیزہ لکھ رہے ہیں وبعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعل جمیعی العمدیاء بالکلام والخطب جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہ وہ کلام اور خدوے خطاب خطابت کی ذریعے نا قرآن کی ذریعے سے یہ ان کا موجیزہ بنا تو فقال ابو الحسن رضا علیہ السلام تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَمَّا بَعْثَ مُوسَىٰ کَانَ الْغَالِبَ عَلَىٰ اَحْلِ اَسْرِهِ السَّحْرَةِ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی نوائی علیہ السلام مبوس ہوئے تو اس وقت جب وہ غالب کیا تھا وہ زمانے میں سہر جادو تھا اور جب فَاتَاهُمْ مِنْ عِنْزِ اللَّهِ بِمَا لَقْيَكُمْ مِنْ وُسْعِهِ مِسْرَهُ تو خداوند مطال نے ان کو فَاتَاهُمْ پس حضرت موسیٰ نے ان کے زمانے والے کو خدا کی جانب سے کیا دیا کہ جو ان کی وسط سے بالاتر تھا وہ اسے اسہ کو پھیچا پھیکا اور اجدہے میں تبدیل ہو گیا خب کیا فرق ہے اسہ کو پھیکے اجدہے میں تبدیل ہو جائے اگر جو وہ اگر رسیوں کو پھیکے اور وہ اگر ساپ میں تبدیل ہو جائے تو اب ایک لے مین اس کو ڈسٹنگویش نہیں کر سکتا ہے فرق نہیں کر سکتا ہے جو وہ تفریق نہیں کر سکتا ہے کہ کہاں پہ موجیزے کی انتہا ہے کہاں پہ جادو کی انتہا ہے اور کہاں سے موجیزے کا آغاز ہے تو چونکہ جو وہ لہٰذا جو اہلِ فن تھے وہ سمجھ گئے لہٰذا جادوگر جادوگر فوراں ایمان لے کر آگئے تھے جادوگر فوراں ایمان لے کر آگئے تھے وہ یہ فقط جادوگروں کو اس بات کا احساس تھا جادوگروں کو اس بات کا احساس تھا کہ حضرت موسیٰ کا کام جادو کا کام نہیں ہے بلکہ یہ معاونت اور بے مدد الہی جو کو حضرت موسیٰ اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور یہ واقعی اللہ کا جو وہ بھیجا ہوا نمائندہ اور اللہ کا بھیجا ہوا خلیفہ ہے خوب لہذا یہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ کو دیا وَمَا اَبْتَلَبِهِ سَحْرَهُمْ اور وہ چیز عطا کی گئے جس کی ذریعہ ان کا سہر باطل ہو گیا سہر باطل ہو گیا بس بطا بھی الحجہ علیہیم اور اس کی ذریعہ سے ان کے پر حجت کو قائم کیا پس توجہ کیا موجیزہ کیا ہے موجیزہ در حقیقت حجت کو قائم کرنا ہے حجت جس کا معنی میں نے بارہا بیان کیا ہے حجت یعنی جس کے ذریعے سے احتجاد کیا جا سکے کہ اگر تم اگر یہ رسول اگر اللہ کا نبی نہیں ہے تو تم اس کے معنی تو تم ایمان کیوں نہیں لے کر آئے جبکہ اس نے جو کوئی موجیزہ دکھا ہے حجت قائم کی اس نے وَإِنَّ اللَّهَ بَعَسَ عِسَىٰ عِلَيْهِ سَلَامِ فِي وَقْتِ فِي وَقْتِ ان کا ظہرہ فی ہے زمانات وَحْتَ وَحْتَ جَنَّاسِ الْتِبِ پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں جہاں پر لوگ محتاج تِب کے تبابت کے میڈیکل کے خوب میڈیکل کے محتاج تے تو فَأَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ اسْلُوحِ وَبِمَا أَحْيَ بِهِ الْمُوتَ وَأَبْرَهَ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَذْوَطَ بِهِمْ بِهِ الْحُجَّ عَلِيْهِمْ خوب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اس قوم کو کیا دیا وہ چیز جس کے ذریعے سے وہ مردے کو زندہ کر دیتے اکمہا وَأَبْرَسَ وہ جو کول کے مریض تھے جن کو سفید داغ ہو جاتے ہیں اس کو وہ جس کا علاج نہیں تھا حضرت عیسیٰ نے ان کو اس سے شفاہ آتا کی اور ان کے اوپر حجت کو تمام کیا وَإِنَّ اللَّهَ بَعْثَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ فی وقت ان کان الغالب الْاَحْلِ عَلِيْهِ الْخَطْوَ وَالْقَلَامَةِ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبعوث کیا جب خطابت اور کلام اور شیر اور ان چیزوں کے اوپر ان چیزوں کا غلبہ تھا تو خداوند مطال نے ان کو کلام میں وہ موعظہ عطا کیا وہ حکمتِ بیان کی کہ جس کی ذریعے سے ان کا قول باطل ہو جاتا ہے اور خجت جو وہ ان کے اوپر تمام کی خوب پس ملائزہ فرمائے آپ نے کہ یہ ایک موجیزہ کا خلاصہ خوب یہاں پر توجہ کریں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے موجیزے تھے شکف القمر چاند کی دو ٹکڑے اجدہے کا گفتگو کرنا ہاتھوں میں ہاتھوں میں کنکر رکتز بھی پڑھنا یہ سارے موجیزے جو ہے وہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیکن رسولِ خدا کا سب سے بڑا موجیزہ قرآن مجید کیوں قرآن مجید کو سب سے بڑا موجیزہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو سب سے بڑا موجیزہ کہتے ہیں اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے قرآن کو سب سے بڑا موجیزہ کہنے کی کہ جتنے بھی موجیزے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہوئے موجیزہ ختم ہونے سے موجیزہ ختم ہو گیا خب شق القمر چاند کے دو ٹکڑے حضرتِ موسیٰ کے موجیزے حضرتِ عیسیٰ کے موجیزے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف موجیزے اب آپ نے دیکھیں نہیں دیکھیں کتابوں میں پڑھے آپ لوگوں نے ہم نے کتابوں میں پڑھے صحیح نا وہ بھی مسلمانوں کی کتابوں میں پڑھے تو یہ کیسا موجیزہ ہے شاید ممکن ہے مسلمانوں نے جو وہ لکھ دیئے ہوں تو اس لیے سب سے بڑا موجیزہ ہے کہ جو قیامت تک یہ موجیزہ باقی رہنے والا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا موجیزہ ہے توجہ فرمایت نے اور یہاں پر میں ایک نکتہ بیان کرتا ہوں اس کو ذرا ملائزہ فرمائیں کہ قرآن جو وہ کیا ہے باقیا خالدن ہے خالد یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے تمام زمانوں خوب توجہ کریں یعنی کیسا کلام ہے یہ کہ جو کسی زمانے میں دیکھیں آپ آج ایک مثال دیتا ہوں میں بڑی بھنڈی سی مثال دے رہا ہوں میں بہت بھنڈی بہت ہی زیادہ بھنڈی مثال دے رہا ہوں لیکن فلحال میرے ذہن میں یہی مثال آ رہی ہے لہٰذا معذر چاہتا ہوں آج آپ مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ اردو زبان پاکستان کے پورانے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لی گئے بڑی بھنڈی مثال ہے تو آپ کو آج کی اس ٹیکنولوجی میں وہ انتہائی آپ کو ایک بلکل اس کا پتہ چلے گا کہ کتنا گرا ہوا گرا ہوا سے مراد وہ چیز نہیں ہے مثال کے طور پر اس کے کلام میں اس کے باقی چیزوں میں سیٹ اپ میں یا پرانے زمانے کا ٹی وی لگا لیں کوئی لیکن قرآن چودہ سو سال پرانا کلام ہر زمانے میں ترو تازہ ہے ہر زمانے میں ترو تازہ ہے ہر زمانے میں جب انسان قرآن پڑتا ہے تو اش اش کرتا ہے اس کی لطافت اس کی حلاوت سے انسان ہمیشہ استفادہ کرتا ہے اور اس کی حلاوت اس کی لطافت سے انسان مزا لیتا ہے یعنی یہ ترو تازگی اس کو کہتے ہیں کلام کی ترو تازگی آپ مثال کے دور پر اگر کوئی بھی چیز ہے مثال کے دور آپ نے کوئی نوبل پڑا آپ نے کوئی علمی کتاب پڑھی ایک دفعہ پڑھی دو دفعہ پڑھی اب اس کی تازگی ختم ہو گئی اب اس کی حلاوت ختم ہو گئی اب اس کی مٹھاس ختم ہو گئی ہر زمانے میں اس کی حلاوت کا اس کی مٹھاس کا اس کی ترو تازگی کا باقی رہنا یہ اس کا کمال ہے خوب موجز اس قرآن باقی تمام موجزوں سے بلندتر ہے اور فوقیت رکھتا ہے فوقیت رکھتا ہے خوب اس لیے کہ قرآن ہر زمانے کے لئے ہر زمانے کے لئے ہے اور دوسری فوقیت کی دلیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی موجزیں ہیں وہ زمانہ ختم ہونے سے موجزہ ختم ہو جاتا ہے لہذا قرآن کا موجزہ تمام موجزہ حتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا جو موجزہ اس سے جو بڑھ کر ہے اور افضل ہے میں یہاں پر ایک اور نقطہ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں توجہ کریں عیسائیوں سے میں مخاطب ہوتا ہوں یا جو بھی باقی مذہب ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ الہی مذہب ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو الہی مذہب ہیں اور انبیاء نازل ہوئے ان کے مذہب میں جیسے کی یہودیت خوب سوال کرتا ہوں آج میرے لئے کیسے ثابت ہو کہ حضرت عیسی نبی تھے میں بے عنوانے مسلمان ثابت سوال نہیں کر رہا ہوں ہم مسلمان ہم مسلمان حضرت عیسی کو اس لئے نہیں مانتے کہ عیسی ہی مانتے ہیں ہم مسلمان تو اس لئے مانتے کہ رسول خدا نے کہا ہم مسلمان حضرت عیسی کو حضرت عیسی نبی اسلم نہیں مانتے ہیں کہ عیسی ہی کہتے ہیں ہم تو کہتے کہ قرآن نے بیان کیا ہے حضرت موسی سلام علیہ کو اس لئے نہیں کہتے نازل ہوئے نہیں ہم تو اس لئے مانتے کہ ہمارے قرآن نے اطلاع دی ہے ہمارے رسول نے اطلاع دی ہے ہمارے دین نے اطلاع دی ہے لیکن اگر ہمارا دین غلط چلیں غلط تو میں مسلمانوں سے بھی ثابت کرتا ہوں سوال کرتا ہوں اور تمام دنیا کے عیسی یهود اسے سوال کرتا ہوں کہ آج مجھے کیسے پتا چلے کہ حضرت عیسی جن نبی تھے کیا ہے کیا اثنڈی ہے کیا دلیل ہے حضرت عیسی جب آئے تھے تو انہوں نے موجزہ دیا وہ تو ہمارے قرآن نے بیان کیا کہ انہوں نے موجزہ لکھایا اگر قرآن نہ ہو تو حضرت عیسی کا موجزہ کہا جائے گا حضرت موسی کا موجزہ کہا سے ثابت ہوگا میرے لئے پس میں کیسے گواہی دے سکتا ہوں حضرت عیسی کی نبوت کے لئے کہ عیسی مذہب ایک مذہب تھا یہودی مذہب ایک مذہب تھا پس ان تمام مذہب کے لئے اپنے دین ہے اگر کرشینٹی اگر اللہ کا دین ہے اور یہ خدا کا دین ہے اور آج یہ حق مذہب ہے تو خدا کے اوپر واجب ہے کہ آج کوئی موجزہ دکھائے تمام لوگوں کے لئے نہ کسی ہسپٹل میں کوئی حضرت عیسی کے نام پر دوائی دے کر اس کو کہے کہ دیکھو ہوں گی ایک ایسی حقیقت ہونی چاہیے جو مشرق و مغرب میں آیا اور مشرق و مغرب میں واضح ہونی چاہیے ایک واقعہ کتاب میں بیان ہو گیا کہ فلا شخص کو حضرت عیسی کا نام لیا اور اس کو شفا مل گئی ہم مانتے ہیں حضرت عیسی جو وہ خدا کے مقرر بندے اور خدا حضرت عیسی کے نام پر شفا دے دیں اگر کسی مسلمان کو بھی شفا مل جائے حضرت عیسی کے نام پر تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ حضرت عیسی کے نام پر شفا خدا نہیں دے سکتا ہے لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کیسے جو کہ وہ ثابت کیا جا سکتا ہے ایک واحد اسلام ہے جو کہتا ہے کہ حق ہے اور اس کے پاس آج بھی موجیزہ ہے کون سا موجیزہ ہے وہ قرآن موجیزہ ہے یعنی تمام مذاہب کی تمام مذاہب یہ تو ابھی ایک بیان ہے یہ ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ بیان جو الہی توجہ کی دے گا یہ بیان الہی جتنے عدیان ہیں ان کو کنونس کرنے کے لئے ہے اب میں تمام عدیان کے لئے حتی ایتھیس کے لئے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اب بودھس آیا اپنے آپ کو الہی دین مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں فیلال اسے غرض نہیں ہے لیکن یہ بات جو آگے کہنے جا رہا ہوں یہ تمام کی تمام عدیان کو شامل ہے اسلام کے علاوہ تمام عدیان کو وہ کیا ہے وہ یہ کہ قرآن کا یہ چیلنج جو قرآن کی چار آیت میں بیان کیا قرآن نے یہ چار آیت میں بیان کیا قرآن کے دو چیلنج ہے ایک چیلنج یہی کہ جس آیت کے زیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے جس آیت کی زیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ سور بخرا کی آیت نمبر تیز سور بخرا کی آیت نمبر تیز کہ خوب خوب یہ جو ہے وہ یہ قرآن کا چیلنج کہ اگر تم اپنے کلام میں سچی اگر تم کو شک ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کہ اگر قرآن میں شک کرتے ہو تو لے کر اس کی معنی ایک سور کو خوب اس کے علاوہ تین اور آیت ابتدائے کلام میں ہم نے بیان کی تھی کہ چار قرآن کی آیت یہ قرآن کا چیلنج ہے خوب یہ چیلنج ایثیس ہو بھی ہے لے کر آجاؤ خوب ایثیس آج نہیں لارہا ہے دو حال سے بات خالی نہیں ہے یا وہ کوشش نہیں کرنا چاہتا آنکھیں بن کر رہا ہے خوب آپ اپنے مذہب کو وہ امام کا مناظرہ امام کا مناظرہ جو اس زندیق کے ساتھ تھا چھتے امام مجافر صادق علیہ السلام کا ایک لوجیکل مناظرہ کے امام نے وہ ایک مناظرہ بھی ایسیس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ مناظرہ دو جملے میں کیا ہے وہ دو جملے میں مناظرہ یہ ہے کہ امام نے کہا اگر تم حق پر ہوں تو میں اور تم نے مرنے کے بعد کوئی نقصان نہیں کیا اگر میں حق پر ہوں تو میں کامیاب ہوگیا تم نقصان کرنے والے ہو یہ ایک جدل تھا یہ حلی جواب نہیں تھا یہ جدل صحیح نا لیکن یہ کہ قرآن اگر یہ غیر خدا کا کلام ہے اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو قرآن کا یہ چیلنج ہے لے کر آؤ اس کی طرح اب قرآن کا یہ کیا موجیز ہیں انشاءاللہ اگر مجھے بلکہ انشاءاللہ عزیز اگلی کلاس میں انشاءاللہ قرآن کے بعض اسپیشلیٹیز کو بیان کریں خصوصیات جو بیان کریں کہ قرآن کے خسن ہے جس سے قرآن یہ موجیزہ بن رہا ہے لیکن فیلال آج ہم جو آپ کی خدمے بیان کر رہے ہیں فرص توجہ کیا آپ نے کہ یہ قرآن کہ قرآن یہ چیننج کر رہا ہے جو بھی مخالف اسلام ہے اس چیننج کو پورا کر دکھا دیں اس چیننج کو پورا کر دکھا دیں اس کی فساد اور بلاغت اور حکمت اور مععض اور نصیت اور توحید اور یہ ساری گفتگو کی جس طرف اشارہ کریں گے یہ قرآن کا چیننج ہے دوسرا قرآن کا چیننج کیا ہے کہ یہ خود قرآن کا ایک خسن ہے اور قرآن کا ایک چیننج ہے بہت بڑا چیننج ہے یہ کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 سورہ نساء کی آیت نمبر 82 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا دوسرا چیننج کہ کیوں تم لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے اگر قرآن غیر خدا کا غیر اللہ کا اگر کلام ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے اختلاف کثیر پاتے خوب اختلاف کثیر یعنی کانٹریڈکشن دیکھتے کلام میں تضاب دیکھتے قرآن میں قرآن کی باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی خوب چلیں آج کے لیے اتنا ہی صحیح کہ یہ ہلو قرآن وہ قرآن کے جو توجہ کریں وہ قرآن کے جو ایک موضوع پر گفتگو نہیں کرنے والا ہے ایک موضوع پر جس نے گفتگو نہیں کی ہے زمین اور آسمان اور زمین کے مختلف موجودات انسان جن ملک روح اور انشاءاللہ بعض چیزیں بعد میں بیان کریں گے موجود قرآن میں کہ یہ قرآن جو مختلف علوم کے اوپر مختلف علوم کے اوپر یہ پوری کی پوری سائنس کے اوپر خدا وند مطالل نے مختلف سائنس کے اوپر جو قرآن نے گفتگو کی ہے اور قرآن کا یہ سیلنج کی اگر یہ غیر خدا کا کلام ہوتا تو تم اس میں جو اختلاف کثیر پاتے اس میں تضاد اور ایک نہیں بے شمار جو تم اس میں پاتے پس یہ ایک مثال تم لے کر آؤ ایک مثال لے کر آؤ لائے گئی لانے کی کوشش کی ہے ہمارے علماء سائیہ مشکور کہ خدا ان کی محنت کو زحمت کو خدا ان کا شکری عدا کریں یہاں پر آپ یہ خطبت میں ایک اشارہ بیان کروں اگلی دفعہ اگر مجھے یہ نکتہ ملا تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا خوب بس یہ قرآن کا دوسرا چیلنج ہے یہ قرآن کا دوسرا چیلنج ہے کہ جو قرآن یہ چیلنج دے رہا ہے خوب توجہ کریں ایک نکتہ آپ کی خبر بارز کر رہا تھا کہ یہ قرآن 23 یارز میں 23 سال 23 سال میں یہ قرآن ناظر ہوا انسان آج ایک بات کرتا ہے دیکھیں علمی اور تحقیقی بات کی بات کر رہا ہوں متعدد علوم کے اوپر متعدد سبجکس کے اوپر انسان ایک بات کرتا ہے ایک انسان ہے اس کی ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے ذہن کا رشت ہوتا ہے وہ ایک بات کرتا ہے اس کی بات جب ذہن کا ارتقاء ہوا ذہن کا رشت ہوا تو اپنی پرانی بات کو ڈینائے کرتا ہے وہ پرانی بات کو ڈینائے کرتا ہے کہتے ہیں وہ جو میں نے بات کری وہ غلط بات تھی یہ بات صحیح ہے یا وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے متوجہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں جو آئیں شاہیں بائیں کریں ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے اگرچہ ان کے کلام میں بھی جو وہ کانٹریڈکشن ہوتا ہے ترزاد ہوتا ہے ہوتا ہے انسان جب کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والا کس طریقے سے جو وہ کانٹریڈک باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ واضح ہو رہا ہوتا ہے قرآن تیئیس سال میں نازل ہوا اج ابتداد آخر آج انسان بیٹھ گئے اور دیکھیں کہ قرآن کہاں پر جو کہ وہ قرآن میں نعوذ بلہ منزالک کوئی ترزاد یا کانٹریڈکشن ہے قرآن کا یہ سیکنڈ چینل چیلنج ہے قرآن کا یہ چیلنج ہے اور یہ قرآن کا چیلنج قرآن کی حق ہونے کو اسلام کی حق ہونے کو اور قطعی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق ہونے کو پروف کرتا ہے خوب توجہ کیا آپ نے پس قرآن جو ہے وہ تمام جو ہے وہ موجزوں سے حتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو موجز ہے اس سے بڑھ کر ہے اور خاصیت قرآن کی ساتھ ساتھ یہ ہے خاصیت قرآن کی ساتھ ساتھ یہ ہے توجہ کریں کہ قرآن فطرت اور ایک نفسانی امور کے پر گفتو کرتا ہے اور قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ہدایت بشر کا کام کر رہا ہے وہ عبدی ہدایت ایک ایسی ہدایت جس کو فطرت قبول کرتی ہے فطرت قبول کرتی ہے حضرت یوسف کا حضرت یوسف کا جو ایک ابھی میرے ذہن میں یہ نکتہ آیا حضرت یوسف کا وہ مناظرہ یا حضرت یوسف کا وہ کلام کے جو حضرت یوسف نے اپنے صاحبِ اصحابِ غار سے جو کیا تھا وہ کیا تھا اَرْبَابُ مُتَفَرْقُنْ خَيْرَ اَمِلَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ یہ حضرت یوسف کا فرمان کہ آیا یہ متعدد خدا ہے جو تم نے بنائے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے یا ایک خدا کے سامنے سر جکانا اب یہ اس فطرت کو جو اجاگر کیا جارہا ہے جس کو انشاءاللہ رول عزیز اگلے اگلے گفتگو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے کی اگلے اتوار کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح آیت جو کہ وہ ایک فطرت کی اوپر بیان کر رہی ہے کہ انسان اس فطرت کو احساس کرتا ہے اب قرآن اس کو اس فطرت کی طرح جو وہ اشارہ کر رہی ہے پس ملائزہ فرمایا آپ نے کہ قرآن جو وہ موجزہ ہے قرآن موجزہ ہے اور اس کے موجزے کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور مزید انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ انشاءاللہ اگر میں فراموش نہیں کر گیا تو اس روایت کو بیان کروں گا کہ چھٹے امام کا ظاہران دور تھا کہ چار زندیخ جمع ہوئے زندیخ اس کو ایتیس کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور ایک سال کا انہوں نے ایگریمنٹ کیا قرارداد رکھی اس بات کے اوپر کہ ہم جائیں گے اور قرآن کا جواب لے کر آئیں گے اور وہ ایک سال کے بعد جب آئے تو کس طریقے سے انہوں نے اپنی لاچار اور اپنے آجزی ہونے کا اعتراف کیا انشاءاللہ اس لواے کو اگلے ہفتے انشاءاللہ کی خدمت میں بیان کریں گے وآخر تعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اور خبнопی میکنید